لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اگر کسی کو کسی ٹیم کوئی مشکلات پریشانی آجائے ایسی پریشانی جو حل ہونے کا نام بھی نہ لے رہی ہو انسان مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہیں سے امید نہیں لگتی تو ان بہن بھائیوں کے لیے یہ عمل ہے مجرب عمل ہے میں نے یہ عمل جس کو دیا ہے جس سے کروایا ہے اس کے اعلیٰ اور بہتری نزلٹ آئے ہیں وہ عمل یہ ہے اول آخر سات مرتبہ دروش شریف کے ساتھ تین سو تیرہ بار ایت الکرسی پڑھ لے ایت الکرسی پڑھ کر رہا ہوں اور جو اس کے اندر بیماری ہے وہ اسی نیت سے کرے یا اللہ میرے جسم کے اندر فلان بیماری ہے وہ میری بیماری نکال دے یا اللہ میرا فلان کام نہیں ہو رہا میں اس نیت سے ایت الکرسی پڑھ رہا ہوں میرا فلانا کام ہو جائے جو شخص کے گھر میں جنات ہیں یا جن آدمی کو پر جنات ہیں اگر وہ اس نیت سے صبح و شام پڑھتا ہے ایت الکرسی تو ان کے جن نکل جائیں گے ان کے گھر میں آسیب ختم ہو جائیں گے جن گھروں میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں اور خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں امن آجائے سکون آجائے تو وہ بھی تین سو تیرہ بار صبح و شام ایت الکرسی کا گھر میں ورد کریں انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی گھر میں محبتی ہو جائیں گی نفتنیں ختم ہو جائیں گی اور گھر میں برکت ہو جائے گی اور جو اس نیت سے کرتا ہے اس کا عمل اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی بھائیوں اس کا بہت عالی رزلٹ آیا ہے یہ آپ تجربے طور بھی کریں اور یقین کے ساتھ کریں جسٹم آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کرو گے یقیناً آپ کو فیدہ ہو گا